اسلام علیکم کیٹی وی آفیشل کے ساتھ میں ہوں حسن نانا ناظرین کیٹی وی کو آج نہایت اہم مخبر موصول ہوئی ہے جس کے مطابق اخترپار کر مٹھی میں ایک دفعہ پھر کادیانی مافیا اور کادیانی سہولتکار ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر کادیانی سہولتکاری کا بدترین قسم کا مظاہرہ کیا جارہا ہے اطلاعات کے مطابق مٹھی میں موجود سیول ہسپتال اور اس کی انتظامیاں بدترین کادیانیت نوازی پر اتری ہوئی ہے وہاں نوکوٹ قریبی ایک علاقہ ہے وہاں کے ایک صحافی ہے جن کا نام ہے سلیم چانڈیو صاحب وہ اپنے عزیز کے ساتھ علاج کے لیے جب آج سیول ہسپتال مٹھی میں گئے ہیں وہاں ان کو علاج کے لیے مختلف میڈیکل ٹیسٹ کروانے کا کہا گیا اور ان کو یہ تاقید کی گئی کہ وہ یہ ٹیسٹ قادیانیوں کا جو بدنامے زمانہ مشہور ہسپتال ہے جس کا نام ہے المہدی ہسپتال مٹھی میں جو موجود ہے ادھر سے یہ ٹیسٹ کروائے جائیں جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق سیول ہسپتال مٹھی میں تمام تر ٹیسٹوں کی سہولیات موجود ہیں اب یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیول ہسپتال کی کہ وہ کون سے قادیانیت نواز ایسے اناثر ہیں جو کہ قادیانی ہسپتال کی ملی بھگت کے ساتھ نہ صرف قادیانیوں کو مالی طور پر فائدہ دے رہے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ قادیانی فلاحی اداروں کی آڑ میں مسلمانوں کو قادیانی بھی بناتے ہیں اور تھر ایک اس قسم کا علاقہ ہے کہ جہاں پر کافی تعداد کے اندر اس قسم کے لوگ اور مسلمان موجود ہیں جن کے پاس مالی طور پر وسائل موجود نہیں ہیں اور قادیانی ہمیشہ ان لوگوں پر وار کرتے ہیں جو کہ پسماندہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو قادیانی بنایا جاتا ہے سلیم چانڈیو صاحب جن کے ساتھ یہ واقعہ آج پیش آیا انہوں نے کٹی وی سے خصوصی طور پر بات چیت کی آئیے سنتے ہیں جو ادھر مٹی میں بندہ لے کے گیا تھا مٹی اس نے میرے کو پرچہ دیا میرے کو بولا تم ادھر اس کو لے کے جاؤ اس نے ادھر کوئی اٹھا سون دوسری اسپتال میں نہیں ہوگا میں بولا کیوں نہیں ہوگا سرکاری اسپتال میرے کو بولا میشن نہیں ہے تو کیا کرے گا ادھر لے کے جا پھر ادھر میں لے کے گیا تھا ادھر ہمارا بھائی چھوٹا ہو لے کے گیا تھا اس نے تیرہ سور پہ لیے تیرہ سور پہ لیے پھر اس کو میں بولا بھائی ہے تو ہمارے سے ظلم کیا ہے تو کیوں ہمارے کو کاجانی کے پاس جھکایا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے کو کاجانی کے پاس جانا ہی نہیں ہے ہمارے اس نے بولا علاج کے لیے تو جانا ہے میں بولا علاج ہم مر جائیں گے کاجانی کے پاس نہیں جائیں گے پھر اس نے بولا میرے کو اس کا ثبوت ہے میں اس کو سارے ثبوت دیکھ رہا ہے اس نے بولا میں کاروائی کرتا ہوں پھر اس نے کاروائی سے انکار کر دی میں کاروائی نہیں کروں گا تم کیا کرے گا میں بلکل میں قوڈ میں جاؤں گا پولیس کے پاس جاؤں گا تمہارے کو نہیں چھوڑوں گا تم سارا کمی اسپتال مٹھی سیول میں ایسے ہی چل رہا ہے جو مسلمانوں کو حراسہ کرتا ہے وہ کاجانوں کے پاس جھکاتا ہے کیوں ہمارے کاجانوں کے پاس اس نے بیجا کیوں ہماری مسلمانی اس نے خراب کر دی ہم مسلمان ہیں ہم کاجانی کافر ہیں بلکل اس کو کافر قرار دیا گیا ہے تم ہمارے مدد کرو بلکل ہمارے سے انصاب کرو کیوں ہمارے مسلمانوں کو اس کے پاس جھکایا ہے کادیانوں کے پاس میں یہاں پر گورنمنٹ اور مطلقہ اداروں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ تھر انتہائی سینسٹیو ایریا ہے یہ نہ ہو کہ کادیانیوں کی اسلام دشمن اور ملد دشمن جو سرگرمیاں ہیں وہ ہماری قومی اسلامتی کے لیے ایک چیلنج بن جائے کادیانیوں کی سو کال جو ہیمینٹی فرس فلاہی تنظیم ہے وہ تھر کے اندر مختلف کاموں کے اندر ملوث ہے یہی وہ تنظیم ہے جو کہ عالمی سطح پر انسانی سمگلنگ کا نیٹ ورک چلا رہی ہے یہی وہ تنظیم ہے جو کہ منی لانڈنگ کے اندر ملوث ہے اسی طرح سے یہ جو میدی ہسپتال ہے یہ بھی بدنامے زمانہ ہسپتال ہے جہاں پر مبینہ طور پر مسلمانوں کو فلاہی کاموں کی آر کے اندر کادیانی بھی بنایا جاتا ہے تو میں یہاں پر سندھ گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس سارے معاملے کی شفاف انکوائری کرے اور سیول ہسپتال مٹھی کے لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں اور اسی طرح جو کادیانی نیٹ ورک کے افراد المیدی ہسپتال کے اندر موجود ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے حسن رانہ کو کیٹی بی آفشل کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ